الفیتا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا فترم سامن اکرام وشتاق افتگو میں آپ کی خدمت میں جناب ذلقنین کا تذکرہ کیا جناب ذلقنین کے جنہیں اللہ نے مغرب اور مغرب کی باشاہت عطا کی تھی انتہائی قدرت عطا کی تھی اور یہ جناب ذلقنین جو اللہ کے نیک بندے تھے اگرچہ کہ کسی انبیاء میں سے کوئی نبی نہیں تھے پہلے سفر کا تذکرہ ہم نے گوشتہ گفتگو میں کیا اس کے بعد اس آیت میں جناب ذلقنین کے دوسرے سفر کا تذکرہ ہو رہا ہے جناب ذلقنین کے بارے میں دوسرے سفر کے بارے میں خداوندہ قیم اشار فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ جناب ذلقنین نے ایک سبب کی اتباع کی یعنی سبب سے مراجعہ ہے کہ جو ذرائع نقلیہ ہم نے جناب ذلقنین کو دیئے تھے جناب ذلقنین نے ان ذرائع کو استعمال کیا اب وہ کشتی تھی یا کوئی بھی جو بھی چیز تھی ذرائع نقلیہ یا جانور وغیرہ جو بھی ذرائع نقلیہ تھے ان کو جناب ذلقنین نے استعمال کیا حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ جناب ذلقنین پہنچے اس جگہ پر جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے یعنی پہلا سفر ہوتا ہے کہ جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا جناب ذلقنین پہنچے تھے اب جناب ذلقنین ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے اگر اچھے کہ اس جگہ کو معین کرنا ہے کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا اور کہاں پر غروب ہوتا یہ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال اس جگہ سے کہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے وہاں پر جناب زلقنین پہنچے جب وہاں پر پہنچے تو جناب زلقنین نے کیا پایا وجہدہا تطلوع علا قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا وہاں پر پہنچ کے جناب زلقنین نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ اس قوم قوم پر سورج طلوع ہو رہا تھا اور خدا عنہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے سورج کے علاوہ اور کسی چیز کو اس قوم کے لیے پردہ قرار نہیں دیا یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم یا وہ علاقہ ایک ایسا علاقہ تھا جو سہرائی علاقہ تھا بالکل سہرہ تھا اللہ خود سہرہ جہاں پر انہوں کے پہاڑ تھے نہ کوئی درخت تھے کچھ نہیں تھا اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو امارت بنانا بھی نہیں آتی تھی یہ اسی سہرہ میں زندگی بسر کرتے تھے اور سورج ہی ان کا ایک ہجاب تھا سورج اور ان کے درمیان کوئی اور چیز ہجاب موجود نہیں تھی یا ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جن کو لباس سینہ نہیں آتا تھا یا لباس ان کے پاس میسر نہیں تھا لہٰذا یہ اوریان پھرتے تھے اس وئے سے خدا عنہ کریم نے اس تعبیر کو استعمال کیا کہ ہم نے سورج کے علاوہ اور کسی چیز کو ان کے لیے ساتر یا ہجاب قرار نہیں دیا اب اس قوم کے ساتھ جناب زلقنین نے کیا معاملہ کیا یہ کون سی قوم تھی اس کا تذکرہ یہاں قرآن مجید میں نہیں ہوا ممکن ہے کہ شاید اس قوم کے ساتھ بھی جناب زلقنین نے پہلے سفر والا معاملہ کیا ہو کہ جب پہلے سفر میں جناب زلقنین نے ایک قوم کو پایا تھا تو وہ دو گروہ میں تقسیم تھے ایک ایمان والے گروہ میں اور ایک کفر والا گروہ کفر کو کفر والے گروہ کو جناب زلقنین نے عذاب میں مبتلا کیا ایمان والے گروہ کو جناب زلقنین نے اچھی جزا دی ممکن ہے کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جناب زلقنین نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہو کیونکہ یہ مستضعف افراد تھے مستضعف یعنی وہ افراد تھے جن کے پاس نہ مالی اعتبار سے کچھ ان کے ہاتھ میں تھا اور نہ ہی سمجھ بوجھ اور سوچ اور فہم بھی نہیں رکھتے تھے لہذا گویا یہ جانوروں کی طرح تھے تو جناب زلقنین نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا یہ دونوں احتمال پائی جاتے ہیں اب یہ علاقہ کون سا علاقہ تھا کہ جناب زلقنین جہاں پر پہنچے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ علاقہ مشرق افریقہ کے ساحل کا علاقہ تھا یعنی مشرقی افریقہ کے ساحل کا علاقہ یہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ جناب زلقنین جہاں فارس کے بادشاہ تھے یعنی ایک فارس شخص تھے فارس سے ان کا تعلق تھا اور ان کا نام جو بتایا جاتا ہے کروش الكبیر یا کروش بزرگ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کروش بزرگ یہ وہی جناب زلقنین تھے تو کیونکہ یہ فارس کے علاقے سے ان کا تعلق تھا لہٰذا وہ یہ احتمال دیتے ہیں کہ اس علاقے سے مراد جو قزوین کا دریہ ہے شمالی دریہ وہ اس کے ساحل مراد ہیں یعنی وہاں سے ساحلی علاقے سے لے کر اور جو بہرہ ہند ہے اس کے ساحلی علاقے جو کہ مکرانسستان اور بلوچستان ان تین علاقوں کو جو شامل کرتا ہے یہ علاقے مراد ہیں بارال قرآن مجید نے ان علاقوں کا تذکرہ نہیں کیا جیسے کہ ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید نے قصوں میں سے داستان میں سے فقط اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جو بنی نو آدم کے لیے باعث عبرت ہے باقی تمام چیزوں کو جو اہمیت نہیں رکھتی تھی قرآن مجید نے ان کو ذکر نہیں کیا یعنی قرآن مجید کی نگاہ میں یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ یہ کون لوگ تھے کہاں رہتے تھے اصل یہ ہے کہ جناب زلقرنین کہ جو خداون کریم کے اطاعت غزار بندے تھے اگرچہ کہ نبی نہیں تھے اس کے باوجود اس قدر خداون کریم نے اللہ کی اطاعت کے عوض بادشاہت عطا کی کہ ان کی بادشاہت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی یہ بیان کرنا مقصود ہے اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين رمضان تجلا و بتساما رمضان